پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تو اصد کیسر صاحب چونکہ سیاسی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ سب سے مل رہے ہیں انہوں نے بھی تو کچھ بتایا ہوگا کہ مولانا صاحب کے ساتھ کتنے فاصلے تائے ہوئے وہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پہاڑ ہے ہمارے درمیان وہ پہاڑ سر کر سکتے ہیں دونوں پارٹیاں یا نہیں دیکھیں لمبی تفصیل سے بات نہیں ہوئی ان کے ساتھ اس موضوع پہ آج تو صرف یہ تھا کہ کل کیا کرنا ہے اور آگے ہم نے کیا ڈسکسشن کرنی ہے مگر بات یہ ہے کہ ہم نے تو باتشیت صرف کا راستہ اس لیے کھلا رکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب ان کے اپنے نصار چیما صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے صبح کر کہا گیا آپ سیٹ لے لوں میں نے کہا جی نہیں میں سیٹ اس لیے نہیں لوں گا کہ اگر آپ نے مجھے اس طرح سیٹ دینی ہے تو میں پھر پٹی آئی کے ساتھ کھڑ ہوں گا اسی طرح نشکری ریسانی نے کیا کہا صبح آئے میرے پاس کیا آئے جی سیٹ لے لیں آپ یہ دیکھیں اس وقت قوم نے جو تبدیلی لائی ہے آپ ایک پارٹی کے چیرمن کو آپ جیل میں بند کرتے ہیں اس سے نشان چھینتے ہیں لوگوں خلاف ایفی آریں کارتی ہیں میرے حلقے میں تمام ایسے چوز نے میرے تمام سپورٹرز کو حراز کیا پرچے کاٹے پولنگ ایجٹس کے نفطار کر لیے سب کچھ کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ نکلے ہیں لوگوں کے ووٹ کو آپ چوری کر کے ووٹ کا عزت دو کنارہ لگا کے آپ نے اس کا جنازہ نکال دیا اور جس حنداز سے آپ بیہیو کر رہے ہیں اور جس طرح آپ نے سیٹوں کو ایک سو اسی سیٹوں کو کم کر کے اور اس طرح کا اقتدار حاصل کیا آج مصطفیٰ کمال نے کیا کہا کمال کی بات کی اس نے کہا یہ آڈیو میری ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے مان گیا نا آڈیو مانا اچھا جو کچھ وہ کہہ رہا ہے مجھے بتا دیں وہ کہہ رہا ہے مجھے یہ ان کے پارٹی والے کہہ رہے ہیں آپ کی سو فیصد جالی منڈیٹ ہے ہمارا پچاس سے ساٹھ فیصد جالی منڈیٹ ہے مجھے بتا دیں اس کے بعد کوئی گنجائش کوئی گنجائش ہے اگر ملک کو لے کے آگے چلنا ہے ملک کس طریقے سے آگے چلے گا کیا آپ سیاسی استقام لائیں گے کیا اس کے ذریعے معاشی استقام آئے گا آگے تو ہم نے جانا ہے ملک کو تو آگے لے کے چلنا ہے دھنگ سے چلے اکل سے چلے ذہن سے چلے بہت شکریہ جناب شعب شاہین صاحب آپ تشریف لے آئے